بسم اللہ الرحمن الرحیم تاکہ آنے والا نوٹیفکیشن آپ تک سب سے پہلے پہنچتا رہے تو جی سٹوڈنٹس ہم دیکھتے ہیں آج کی پیرنگ سکیم کو جو کہ 11 کلاس کمیسٹری کے متعلق ہے جو آپ کا سبجیکٹ کمیسٹری ہے 11 کلاس کا اس کی سکیم اسی سال جو فالو کی جائے گی وہ میں بتانے لگا ہوں جو آپ کا سب سے پہلے کوئیسٹن نمبر 1 ہے یہ ایم سی کیوز پر مشتمل ہوگا یعنی ملٹیپل چوئیس کوئیسٹن جو مشتمل ہوں گے اور اس کا جو چپٹر نمبر 1 ہے یہاں سے آپ کو 2 ایم سی کیوز آئیں گے چپٹر نمبر 2 میں سے 1 ایم سی کیوز 3 میں سے 2 ایم سی کیوز 4 میں سے 2 5 میں سے بھی 2 اور 6 میں سے بھی 2 ایم سی کیوز آئیں گے جو آپ کا چپٹر نمبر 7 ہے یہاں سے 1 8 میں سے بھی 1 9 میں سے بھی 1 ایم سی کیوز 10 میں سے 2 ایم سی کیوز اور 11 میں سے 1 ایم سی کیوز دیا جائے گا یہ آپ کلیرلی دیکھ سکتے ہیں کہ چپٹر نمبر 1 3 4 5 6 اور 10 یہاں سے آپ کو 2 2 ایم سی کیوز آئیں گے اور جو باقی تمام چپٹرز ہیں یہاں سے آپ کو 1 1 ایم سی کیوز آئیں گے اور اب ہم بات کرتے ہیں شورٹ کویسٹنز کے بارے میں آپ کا جو کویسٹن نمبر 2 ہے یہاں سے ہم اگر دیکھیں آپ کو 12 شورٹ کویسٹنز دیے جائیں گے اور آپ نے کوئی سے بھی 8 اٹیمٹ کرنے ہوں گے یعنی آپ کو یہاں پہ چویس دی جائے گی 4 شورٹ کویسٹنز کی اور جو آپ کا چپٹر نمبر 1 ہے یہاں سے آپ کو 3 شورٹ کویسٹنز دیے جائیں گے 3 میں سے 4 شورٹ کویسٹنز آئیں گے 8 میں سے 3 شورٹ کویسٹنز اور جو چپٹر نمبر 9 ہے یہاں سے 2 شورٹ کویسٹنز اگزیم میں دیے جائیں گے اگر آپ دیکھیں چپٹر نمبر 1 3 اور 8 اگر آپ اچھی طرح سے یہ پیریپیئر کرتے ہیں تو آپ کا جو question number 2 ہے وہ اچھی طرح سے پیریپیئر ہو جائے گا اور یہاں سے آپ کو اچھے مارکس آئیں گے اگر آپ chapter number 9 کو اس کی بھی کر دیتے ہیں تب بھی یہ ٹھیک ہے اگر ہم دیکھیں question number 3 کو یہاں بھر بھی آپ کو 12 short questions دیے جائیں گے اور آپ نے کوئی سے بھی 8 short questions attempt کرنے ہوں گے chapter number 2 میں سے 2 short questions 4 میں سے 4 5 میں سے بھی 4 short questions دیے جائیں گے اور جو آپ کا آخری chapter ہے chapter number 11 یہاں سے آپ کو 2 short questions دیے جائیں گے اگر آپ یہاں پہ دیکھیں آپ chapter number 4 اور 5 کو اگر اچھی طرح سے پیریپیئر کرتے ہیں تب آپ کا یہ question question number 3 اچھی طرح سے تیار ہو جائے گا اور آپ کے یہاں سے اچھے مارکس آ سکتے ہیں اگر ہم دیکھیں question number 4 کو جو کہ short questions کا ایک question ہے یہاں پر آپ کو 9 short questions دیے جائیں گے اور آپ نے کوئی سے بھی 6 attempt کرنے ہوں گے اور جو chapter number 6 ہے اس میں سے آپ کو 4 short questions آئیں گے chapter number 7 میں سے 2 اور جو آپ کا chapter number 10 ہے یہاں سے آپ کو 3 short questions exam میں دیے جائیں گے اگر دیکھیں تو chapter number 7 کو آپ یہاں سے skip بھی کر سکتے ہیں تب آپ کی جو scheme ہے یہ valid رہے گی اور آپ question number جو 4 ہے یہاں سے آپ کو 6 markس آئیں گے اور اب ہم بات کرتے ہیں long questions کے بارے میں جو آپ کے long questions ہیں یہاں پر آپ کو 5 long questions آئیں گے اور آپ نے کوئی سے بھی 3 long questions کرنے ہوں گے اور chemistry 11th class کا یہ بھی rule چلتا آیا ہے کہ اس میں numerical problems بھی آتے ہیں باقی 10th 12 اور 9th class کے کسی بھی class میں numerical نہیں آتا chemistry کے پیپر میں لیکن یہاں پر آپ کو numerical بھی دیے جاتے ہیں اور جو آپ کا question number 5 ہے یہاں سے اگر ہم دیکھیں تو chapter number 1 میں سے جو A part ہے وہ chapter number 1 ہے یہاں سے آپ کو اسی سال numerical دیا جائے گا پہلے بھی یہ numerical دیا جاتا رہا ہے لیکن پچھلے دو سال یہ نہیں دیا گیا لیکن اس سال آپ کا جو chapter number 1 ہے یہاں سے آپ کو numerical آئے گا chapter number 4 ہے یہاں سے آپ کو تھیوری آئے گی یہ B part ہوگا اب ہم بات کرتے ہیں question number 6 کے بارے میں یہ جو ہے A part جو ہے یہ chapter number 3 میں سے دیا جائے گا اور ایک numerical دیا جائے گا جو B part ہے یہ chapter number 5 میں سے تھیوری دی جائے گی کافی سارے students یہ question کرتے ہیں کہ سر پہلے جو numerical آتے ہیں وہ یا 1 میں سے دیا جاتا ہے یا کسی اور chapters میں سے دیا جاتا ہے لیکن جو آپ کو اس سال numerical آئیں گے وہ 3 numerical آئیں گے پہلے 2 numerical یعنی 2 numerical آتے تھے لیکن اس سال آپ کو 3 numerical دیا جائیں گے اور اب ہم بات کریں question number 7 کی تو chapter number 6 میں سے A part ہوگا اور جو B part ہوگا وہ chapter number 7 میں سے دیا جائے گا اور اب ہم بات کرتے ہیں question number 8 کے بارے میں question number 8 کی اگر بات کریں تو A part جو ہوگا وہ chapter number 8 میں سے ہوگا numerical دیا جائے گا اور جو B part ہوگا وہ 10 میں سے ہوگا تھیوری دی جائے گی اور اب ہم بات کریں question number 9 کی تو نائن جو آپ کا کوئیسٹن ہے اس کا اے پارٹ ہوگا چپٹر نمبر نائن میں سے اور بی پارٹ ہوگا الیون میں سے اور امید ہے کہ یہ سکیم آپ کو اچھی لگی ہوگی ویڈیو اچھی لگی ہوگی تو ویڈیو کو لائک کریں چینل کو بھی سبسکرائب کریں اور اگر الیونت کلاس کے مطلق آپ کو کوئی بھی انفرمیشن یا کسی بھی سبجیکٹ کی سکیم چاہیے تو آپ اسی چینل پر وزٹ کر کے دیکھ سکتے ہیں اور حاصل کر سکتے ہیں اگلی ویڈیو تک کے لئے دیجئے اجازت اللہ حافظ